نواز شریف کی زبانت اور کوٹ لکپت جیل سے راتوں رات رہائی کا معاملہ سپریم کورٹ کے دو ملازم فیصلے کی فوری ترسیل کے الزام میں معطل سپریم کورٹ اسلام آباد ریجسٹری سے علی اور لاہور ریجسٹری سے شہزاد نامی ملازم کو معطل کیا گیا دونوں ملازمین نے عدالتی وقت فتم ہونے کے باوجود فیصلے کی ترسیل کی نواز شریف کو آج صبح شریف میڈیکل سٹی میں منتقل کیا جائے گا مسلم لیگنون کا مشاورتی اجلاس ذاتی معالج ڈراؤکٹر ادنان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے گردوں اور دل کا علاج ایک ساتھ ہی ہوگا شہباز شریف کی بڑے بھائی سے چھ گھنٹے کی طویل ملاقات بڑے میاں کی خدمت کا بڑا صلح نواز شریف کا مشاکتی سوارخان رہا کوٹلک پت جیل میں نواز شریف کا مشاکتی سوارخان قاتل کی اس میں دس سال سے قید تھا زمانت منظور ہوئی مگر ایک لاکھ کے مچل کے جوانہ کرا سکا شریف فیملی نے خدمت کرنے کے وز ایک لاکھ کے مچل کے ادا کر کے رہائی دلا دی زمانت پر رہائی کے بعد سابق وزیراعظم کا پروٹوکول بھی بحال نواز شریف کو پولیس کی جانب سے سیکیورٹی فراہم کر دی گئی جاتی عمرہ میں پانس پولیس اہلکار تاینات نواز شریف گھر سے باہر جائیں گے تو پولیس کی گاڑی ساتھ چلے گی نادر آباد میں مکان میں آگ لگ گئی خاتون اپنے دو بیٹوں سمیت جھلس کر جانبہ حق مرنے والوں میں تیس سالہ سائمہ دس سالہ حسن اور آٹھ سالہ حسنہ شامل امدادی کارروائیہ مکمل فرانزک ٹیم شواہد ہی کٹھے کرنے میں مصروح قانون کا ڈرنا انسانیت کیا گیا دوستوں کے سامنے رقص نہ کرنے کی سزا ڈیفینس میں شوہر نے اخلاق یاد کو ہی بھلا دیا دوستوں کے ساتھ مل کر بیوی کا سر مون ڈالا پلاسٹک پائپ سے بہیمانہ تشدد آئی جی پنجاب کے نوٹس کے بعد پولیس کا ایکشن مقدمہ درز خاتون کا شوہر فیصل اور ساتھی ملزم گرفتار اس مامورل ٹاؤن کا چہری میں پیش معاملہ اٹھانے پر لاہور نیوز کا شکریہ ادا کیا ماشین سے میرے بال اتارے میری انگلی توڑ دی میرے کان کا پردہ بھٹ گیا مجھے بالکل سنائی نہیں دی رہا اس آنکھ سے مجھے نظر نہیں آرہا میرا میڈیکل کون کروائے کون علاج کروائے گا میرا بتائیں مجھے آپ کہاں جاؤں کس سے کہوں کہ میرا علاج کروا دو کوئی میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ایف آئی آر ٹھیک کی جائے اس کو دوبارہ سے جو جو اس نے میرے پر ظلم کی ہیں اس کی دفعہ اس پہ لگے اس کی زمانہ اس کے ساتھ وہ کریں کہ آئندہ ہر انسان درے کسی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے ڈانس سے انکار پر شہر نے دوستوں سے ملکہ تشدد کیا ظالم شہر سے جان بچا کر تھانے آئی میری کل ریپورٹ کے پانچ ہزار مانگے متاثرہ خاتون کا پولیس حکام پر تعاون نہ کرنے کا الزام میڈیا پر نہ آتی تو میری کسی نے بات نہیں سننی تھی اس ماقی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو ایف آئی آر میں دفعہ 354 شامل کرنے کا مطالبہ متاثرہ خاتون اسما کی ترجمان وزیراعلا شہباز گل سے ملاقات کمیشنر اور سی سی پی او بی اے ناصر سے بھی ملاقات پنجاب حکومت کی انصاف فراہم کرنے کی یقین دیانی تشدد کرنے والوں کے خلاف سخت کا روائی ہوگی شہباز گل کی گفتگو خاتون پر بہیمانہ تشدد کا معاملہ پنجاب اسمبلی میں پہنچ گیا نون لیگ کی عزمہ بخاری نے ایوان میں توجہ دلاو نوٹس جمع کرا دیا ریالٹی شو کے لیے یہاں نہیں آتے ہیں میاں صاحب ایسا رویہ نہیں سلے گا عدالت کا شہباز شریف کو روسترم پر بلا کر استفسار آشیانہ اور رمضان شوگرمیلز ریفرنس کیس کی سماعہ نو ایپل تک ملتویر عدالت کا شہباز شریف کے وقلہ کے رویہ پر اظہار برہمی وقلہ کے عدال کے باعث آج شہادت کلم بند نہ کی جائے جونئر وکیل کی استعداد عدال باہر جا کر کریں جج سید نجب الحسن کریمات شہباز شریف کو آئندہ سماعت پر غیر متعلقہ وقلہ کو ساتھ نہ لانے کی ہدایات ملزمان کی آج پردے جرم بیانات کی نکول فراہمی کی درخواست بھی نمتا دی ہائی کورٹ نے 36 ڈی ایس پیز کی معطلی کا نوٹفیکشن قائل آدم خرار دے دیا آپ نے پہلے ڈی ایس پیز معطل کیے پھر انکوائری شروع کیا عدالت قانون اجازت دیتا ہے کہ معطلی کے بعد انکوائری ہو ڈی ایس پیز کو مسکنڈکٹ خرابکار کردگی پر معطل کیا سرکاری وکیل معطل ڈی ایس پیز کا موقع سن کر فیصلہ کیا جائے جسٹس امیر بٹی میں آ گیا ہوں اب سب ٹھیک ہو جائے گا سردار عثمان بزدار کامیو ہسپتال کے دورے پر فوری ایکشن مریضوں کو دی جانے والی ناقص سہولیات پر برہم ایم ایس میو ہسپتال ڈاکٹر طاہر خلیل معطل سی فارمس ملک ارشاد بی عہدے سے فارے سی ای ای او اسلم کو وارنی مریضوں کے لواحیقین کو دادرسی کی مکمل یقین دہن وزیراعلا نے پورے صوبے میں سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا وزیراعلا کو بتا دیں آئندہ عدالتی حکم عدولی برداشت نہیں کریں گے چیف سیکریٹری پنجاب یوسف نسیم کوکر نے بھی انتہا کر دی جیسٹس کاسم خان وزیراعلا پنجاب عثمان گزدار اور چیف سیکریٹری پر برس پڑے ریٹائرڈ آر ٹی اے سیکریٹری کو بقایاجات ادا نہ کرنے کے خلاف کیس کی سمات عدالت نے پندرہ اپرل کو چیف سیکریٹری پنجاب سمیت دیگر افسران کو طلب کر لیا وابدہ سپورٹس کامپلیکس میں سپورٹس گالا کی رنگا رنگ افتتاہی تقریب خوبصورت مارچ پاسٹ کا مظاہرہ کرکٹر ادنان اکمل کی بھی شرکت لاہور ریجن کی ٹیم اپنے ٹائٹل کا دفاق کرے گی سپورٹس گالا میں بائس ٹیمیں حصہ لیں گی اور یونیک سکول سسٹم کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات بچوں نے رنگ رنگ پروگرام پیش کر کے رانکن لگا دی سابق وزیر تعلیم رانہ مشہود کی بطور مہمان خصوص شرکت موسیقی